اسلام علیکم سٹوڈنٹ ہاں ہوں ہاں ہوں کہ آپ جانتے ہیں بی ای انگلیش تھرڈیئر شورٹ سٹوری نمبر فور بریک فاست بی جان سٹین بیک آج ہم اس شورٹ سٹوری کو پڑھنے جا رہے ہیں اور اس کو اٹمٹ کرنے جا رہے ہیں اسی طرح اسی طرح اس کو پہلے جو سٹوری ہے اس کو ہم بلڈ کریں گے پوائنٹ ٹو پوائنٹ لیکچر ون میں اور لیکچر ٹو میں جو ہے وہ ہم اس کے جو ایکسپیکٹڈ کوئیسٹن آنسر ہیں ہم ان کو ڈسکس کریں گے اور آپ کو یہ بتایا جائے گا کہ آپ نے مثلا آپ نے کیسے لکھنا ہے how to write how to write the answer آپ نے آنسر کیسے لکھنا ہے تو لیکچر ون ہم شروع کرتے ہیں اس کا تو بیسیکلی میں آپ کو یہ بتاتا چلوں تھوڑا سائی سٹوری کا بیگراؤنڈ جو ہے وہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو 1930 کا جو ایکنومک سلمپ تھا جو ایکنومک دیپریشن 1930 میں یہ ہوا تھا اور اس میں یہ ہوا تھا کہ انڈسٹریز آف دی ورلڈ جیمت سٹاپڈ ورکنگ پیپل بکیم جو بلیس پیپل بکیم جو بلیس پیپل بکیم پینی لیس وہ گریب ہو گئے جو بلیس ہو گئے انڈسٹری جو ہے وہ کلیپس ہو گی انڈسٹری جو ہے اس کا جو ویل ہے وہ جیم ہو گیا اور لوگ جو ہے وہ بے روزگار ہو گئے اور یہ ایک وہ پیریٹ تھا دنیا کے اندر کہ انہوں کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہوتا تھا اور پیپل جو لوگ تھے وہ اپنی جو کھانے کی چیزیں ہیں وہ گنگی کے دھیروں سے تلاش کرنے پر مجبور ہو گئے تھے تو یہ جو 1930 کا اکنومک ڈپریشن ہے جو سلم پہ ہے تو اس بیک گراؤنڈ میں بہت سا لٹریچر جو ہے وہ لکھا گیا ہے تو اب یہ دیکھنا ہے کہ یہ جو سٹوری ہے اس میں کیا ہے اور میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ یہ بھی جو سٹوری ہے بیو فاسٹ جس کا اردو میں ٹرانزلیشن جو ہے وہ ناشتا ہے یہ بھی بالکل اسی سنیریو اسی بیک گراؤنڈ میں لکھی گئی ہے کہ جب لوگوں کے پاس جابز نہیں تھے لوگوں کے پاس کھانے کو کچھ نہیں تھا تو وہاں پہ اس دور میں بھی کچھ لوگ ایسے تھے جان سٹین بیک کے مطابق کہ جو بلکل بڑے سمپل تھے پیور تھے اور جو تھوڑی بہت ان کے پاس انکم تھی جو تھوڑی بہت ان کے پاس کھانے کو تھا اس سے وہ سیٹسفائیڈ تھے وہ کنٹینڈنٹ تھے اور وہ پاسنگ ہیپی لائف وہ ایک خوش باش جو زندگی ہے وہ گزار رہے تھے ٹھیک ہے کیونکہ وہ سیٹسفائیڈ لوگ تھے مطمئن لوگ تھے تو ہم اس کو لکھتے ہیں اس کو میں اس کے جو پوائنٹس ہیں وہ آپ کے سامنے لکھتا بھی جاؤں گا اور ساتھ اس کو ایکسپلین بھی کرتا جاؤں گا ٹھیک ہے اب ہوا کیا ہے اسٹوری کے اندر کہ پہلے اس کے کریکٹر میں آپ کو بتاتا ہوں کریکٹرز ٹھیک ہے ایک تو کریکٹر ہے جی رائٹر ہیمسیلف مثل جان سٹین بیک ٹھیک ہے دہ آرثر ٹھیک ہے آرثر آرثر مثل یہ جو رائٹر ہے جان سٹین بیک ہی واس پاسنگ تھوہ ویلی دہ نریٹر آف دہ سٹوری نریٹر آف دہ سٹوری اور یہ اس کی پرسنل اوبزرویشن ہے ٹھیک ہے کہ کیسے وہ ایک وادی سے گزر رہا تھا اور کیسے وہاں پہ اس نے کچھ لوگوں کو دیکھا وہ جو لوگ تھے وہ کوٹن کوٹن پکرز تھے یعنی وہ کپاس کے کھیتوں سے گزر رہا تھا تو اس نے وہاں ایک فیملی کو دیکھا جو کہ کوٹن جو ہے کپاس کے کھیت میں کام کر رہی تھی ٹھیک ہے تو یہ سٹوری جو ہے جان سٹین بیک جو ہے وہ نریٹ کر رہا ہے اس کا مدرب ہے کہ وہ بھی ایک کریکٹر ہے اچھا پھر اس میں کیا ہے جی کہ وہاں جو فیملی ہے وہاں پہ ایک ومن ہے اور یہ کیا ہے اس کا کیا کریکٹر ہے جی کہ اچھا پھر اس کے پاس ایک بی بی ہے جی آنر سنگھ بی بی ٹھیک ہے اس کا رول اتنی ہے دا بی بی آلویز گو آن نرسنگ نرسنگ وہ جو ہے وہ دودھ پی رہا ہے ماں کا اچھا پھر اس کے بار کیا ہے جی آہ 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 ینگ مین عمد مین اب اس میں نام نہیں ہے ٹھیک ہے بس ان کو ینگ مین اولڈ مین ٹھیک ہے اور اوومن اس طرح ہی ان کو مخادب کیا گیا ہے آہ ینگ مین یہ ینگ مین جو ہے ہیز دا ہس بین آف دا وومن اور دیفنیٹلی فدہ فادر آف ڈیٹ نرسنگ بی بی بچہ دور پی رہا ہے یہ باپ بھی ہے ٹھیک ہے پھر کیا جی این اول مین یہ کیا جی دیفنیٹلی ہی ایز دا فادر آف ینگ مین ٹھیک ہے اور کیا جی ہیڈ آف دا فیملی ہیڈ آف دا فیملی اس فیملی کا یہ ہیڈ ہے ٹھیک ہے یہ ہے جی اس میں پانچ کریکٹرز ہیں آتھر آتھر جو ہے وہ سٹوری جو ہے وہ بیان کر رہا ہے وہ نریٹر ہے یہ ایک نریٹر سٹوری ہے اور ایک خاتون ہے جو بریک فاسٹ جو ہے اس کو کوک کر رہی ہے میکنگ ڈا بریک فاسٹ ٹھیک ہے اور اس کی گور میں ایک نرسنگ بی بی ہے ٹھیک ہے اور سٹوری کے اندر آل ٹائم ہی اس نرسنگ اور ایک نوجوان ہے ینگ مین ہے اور یہ اس عورت کا ہسمنڈ ہے اور اس نرسنگ بی بی کا فادر ہے اور اولڈ مین یہ جو ہے یہ اس ینگ مین کا فادر ہے اور اس جو ہے وومن کا فادر ان لا ہے ٹھیک ہے اب یہ پانچ کریکٹرز ہیں جی اس کے اندر ہے ٹھیک ہے اب اس میں ہوتا کیا ہے آگے کیا ہوتا ہے میں اس کو ریز کر دیتا ہوں تاکہ اس کو ہم پوائنٹ ٹو پوائنٹ جو ہے وہ بیلڈ کریں اور انشاءاللہ سٹوڈنٹ جب آپ پہ اس کا لیکچر نمبر ون اور لیکچر نمبر ٹو ملا کے دیکھیں گے نا تو پھر آپ کو پوری سمجھ آ جائے گی کہ یہ سٹوری کیا ہے اور آپ کو یہ بھی پتہ چل جائے گی کہ ہاو ٹو آنسر ہاو ٹو آنسر ہاو ٹو آنسر کہ آپ ایک آنسر جو ہے وہ کیسے لکھ سکتے ہیں اچھا آپ کیا آج سٹوری کیا ہے نمبر ون پہ ہم یوں لکھتے ہیں it is dawn time dawn کا مطلب ہے صبح صبح کا وقت ہے early in the morning ہے the sun is rising and it is cold weather موسم جو ہے وہ بہت ہی تھنڈا ہے it is dawn time the writer is passing through a valley وہ ایک وادی میں سے گزر رہا ہے ٹھیک ہے جو writer ہے وہ ایک وادی میں سے گزر رہا ہے صبح کا وقت ہے اور سورج جو ہے وہ نگر رہا ہے اور سردی ہے بہت بہت تھنڈا موسم ہے اچھا the writer is feeling cold and is enjoying the beauty of nature رہا ہے ٹھیک ہے اب اس نے کہا کہ he is pushing his hands into into his pocket coat pocket اور he is also enjoying the scene of nature یہ سورج نکلنے کا scene جو ہے اس کی جو golden rays ہے اور وہ جو وادی کا scene ہے اس کو وہ سارا enjoy کر رہا ہے ٹھیک ہے اور ساسا اس کو جو سردی ہے وہ بھی لگ رہی ہے اچھا پھر کیا ہو بھا جی suddenly he sees a tent ٹھیک ہے tent near by the tent a woman was was making breakfast on the stove کہ کیا ہوا کہ اس نے کیا دیکھا دور سے کہ اس کو بسیکلی saw the flame of fire اس نے آگ شولہ دیکھا اور جب اس نے غور کیا تو اس کی نظر ایک tent کے اوپر پڑی اور tent کے پاس یعنی باہر کے در بیٹھی ایک جو خاتون ہے وہ stove کے اوپر ناشتہ جو ہے وہ بنا رہی ہے اور اس نے اپنی گور میں ایک بچہ جو ہے وہ بھی اٹھایا ہے بٹ بی 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 ایز ناٹ انٹرفیرنگ دا انٹرفیرنگ ہینڈز رائٹر جو ہے اس کو پہلے ہی بہت بہت سردی لگ رہی تھی اب اس نے سوچا کہ یہاں پہ آگ جل رہی ہے تو میں آپ نے ہاتھ ہے ان کو زرہ سا وام آپ کر لیتا ہوں گرم کر لیتا ہوں اٹھا وام ہیز ہینڈز ہی گیٹس کلوز کلوز ٹوڈا فائر ٹھیک اچھا اب اس ٹینٹ کے نزدیک آگے جہاں پہ وہ جو عورت ہے جو میکنگ بریک فاس ناشتہ بنا رہی ہے تو اب بلکل اس کے قریب چلا گیا ہے اور اس نے جو سٹوگ کی اوپر آگ چل رہی ہے اس کے اوپر اپنے ہاتھ جو ہیں وہ جو ہے اس کو وام کرنا شروع کر دی ہے اور اس کو یہ بڑا اچھا لگ رہے ہے اس کے بعد کیا ہوتا ہے جی اب یہ ڈائیلوگ کوئی نہیں ہے ابھی تک کوئی بولا نہیں ہے نہ وومن بولی ہے نہ یہ جو رائٹر ہے وہ اس نے کوئی بات کی بس وہ اس دو من کم آوٹ آف دا ٹینٹ پھر وہ جو دو آدمی ہیں وہ ٹینٹ سے باہر نکلتے ہیں اور میں نے آپ کو پہلے بتا رہے کہ ایک ینگر مین تھا اور ایک اول مین تھا اور وہ فادر اور سن تھے اب یہ جو فیملی ہے دیٹ اس کونسسٹنگ آف فور پرسنز یہ چار اشخاص پہ انکلیوڈنگ دیٹ بی بی ٹھیک اس پہ یہ چھوٹی فیملی یہ مشتمل ہے وہ باہر آتے ہیں اندر سے وہ ہاتھ موہ ہے اس کو واش کر کے آئے ہیں وار سٹینڈنگ آن دیر فیسز وار دروپ دریپنگ دریپنگ فرم دیر فیسز ٹھیک ہے آہ دے یان ٹوگیدھر انہیں کٹھے جو ہے وہ جمائی لی اور جو اول مین تھا اس نے رائیٹر کو دیکھا اور اس نے اس کو گوڈ مارننگ کہا ٹھیک ہے ٹھیک ٹو مین کیم آوٹ 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 ٹینٹ آہ دے سیڈ گوڈ مارننگ ٹو دا رائٹر یعنی جو آرثر ہے جان سٹین بیک ہے اس کو انہیں گوڈ مارننگ کہا اچھا گوڈ مارننگ کہا دیا رائٹ رائٹر نے بھی آگے سے مارننگ کہہ دیا بات ختم ہو گئی اس کے بعد دے انوائٹڈ دا آوٹ 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 انہوں نے رائٹر کو جو آفر کیا انہوں نے کہا جی آپ ہمارے ساتھ آئیں اور آپ ہمارے ساتھ جو ہے وہ یہ ناشتہ کریں آوٹ 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 stand back the author accepted their offer readily readily کا مطلب ہوتا سٹوڈنٹ فوری جھٹ پٹ ایڈ ونس جو ہی انہوں نے آفر کی کہ جناب آپ آئیں ہمارے ساتھ جو ہے وہ آپ ناشتہ کریں تو جو رائٹر تھا he was already feeling cold cold and he was already feeling hungry that's why he accepted their offer all at once readily اس نے ان کی جو آفر ہے اس کو فوری دور پر جو ہے وہ قبول کر لیا اچھا پھر اس کے بار کیا ہوا definitely وہ جو جو ومن تھی they they had made the breakfast the breakfast was ready oh and after that she served the breakfast ٹھیک ہے اس کے پار کیا ہوا جی number seven پہ ہے the the woman served the breakfast on the packing case پیکنگ کیس ٹھیک ہے اس نے کہا کہ simple سے جو pots تھے simple جو برتن تھے اور simple سا جو دسترخان تھا دسترخان کیا تھا سٹوڈنٹ کے ایک پیکنگ کیس پیکنگ کیس کیا ہے کہ ایک رف سا ڈبا پڑا ہوا تھا ٹھیک ہے یعنی ایک چھوٹا سا ڈبا رف سا پڑا ہوا تھا وہ اس نے بیچ میں رکھا ٹھیک ہے اور اس کے اوپر جو ہے وہ جو بریک فاسٹ ہے وہ اس نے سرب کر دیا یعنی اس کے اوپر ناشتہ جو ہے وہ لگا دیا اس میں کافی پی تھی اور گریبی پی تھا اور اس میں جو ہے وہ بریڈ بھی تھی ٹھیک ہے اب وہ اس نے سرب کر دیا اور یہ سارے جو لوگ ہیں including dead woman including the writer this squirted this squirted round the packing case میں یہ میں لکھ دیتا ہوں بڑا بڑی اچھی لائن ہے all of them squirted around the packing case یعنی سارے تین وہ پرسن بچہ تو خیر اس نے اپنے گھر میں اٹھایا انہوں نے father son or woman اور چوتھا کون تھا the author john Stanbeck they squirted around the packing case جس کے اوپر انہوں نے ناشتہ جو ہے وہ simple جو pots ہیں ان کے اندر یعنی utensils کے بنے ہوئے عام جو جست کے بنے ہوئے جو برتن ہے اس کے اندر اس نے سعو کیا اور یہ جو سارے لوگ ہے یہ بڑی سمپل ویسے سیکوٹ کا مطلب ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں آلتی پالتی مار کے بیٹھنا آلتی پالتی کا مطلب کیا ہوتا ہے جس کو ہم پجابی میں کہتے ہیں چونکڑی مار کے بیٹھنا اب یہ دیکھیں کہ کتنی سیمپل سٹی ہے اس کے اندر کہ سارے وہ جو ہے وہ اس پیکنگ کے ساتھ پاس دے سکوٹ وہ چونکڑی مار کے بیٹھ گئے ٹھیک ہے دا آتھر انجوائیڈ انجوائیڈ دا بریپ فاسٹ ویری مچ اس نے بہت بہت اچھی طرح اس سیمپل بریپ فاسٹ کو جو ایک بڑے سیمپل انداز سے سیمپل کیا گیا تھا جو سیمپل برتنوں کے اندر ساتھ برتنوں کے اندر سیمپل کیا گیا تھا اس نے بہت انجوائیڈ کیا ایک دفعہ ناشتہ کر لیا اپنا کافی اس کو ختم کر لیا پھر اپنے کپ کو ری فیل کر لیا ٹھیک ہے نا یعنی وہ کہتا ہے کہ یہ بہت 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 بریپ فاسٹ کیوں کہ ان لوگوں کی جو خلوص ہے جو محبت ہے جو پیورٹی ہے وہ اس بریپ فاسٹ کے اندر جو تھی وہ ریفلیکٹ کر رہی تھی اب آگے سے کچھ ڈائی لوگ ہوئے ہیں کچھ باتیں ہوئی ہیں اور وہ بڑی امپورنٹ باتیں ہیں پھر کیا ہوئی ہے کہ کچھ باتیں ہوئی ہے سیزنل لیبر ہے کہ یہ کپاس کے جو پھول ہیں جو اوپر سے وہ جو کورٹن ہیں ہم اس کو پک کرتے ہیں اور میکسیما میں یہ جو لیبر ہے یہ ٹو اور ٹری منس کی ہے صحیح ہے بلکہ اس سے بھی کام ہے کیونکہ اس کے بعد وہ پھر جب سیزن آف ہو جاتے ہیں پھر وہ فارغ ہو جاتے ہیں تو انہوں نے کہا جی کہ آہاں دے آر کارٹن پیکرز آچھا پھر کیا ہے جی دے رویلڈ رویلڈ کا مطلب ہوتا ہے ٹولڈ انہوں نے یہ بھی بتایا دے رویلڈ ڈیٹ وید دے ڈویلو ڈیز لیبر انہوں نے کا جناب ہم بارہ دنوں سے کام کر رہے ہیں ہم بارہ دن سے کام کر رہے ہیں اور اس سے ہمیں جو ویجز ملی ہے جو سیلری ملی ہے جو انکم حاصل ہوئی ہے بارہ دنوں کی کام سے اس کے ساتھ ہم نے کیا کیا ہے کہ ہم نے اپنے نیو جو کلورز ہیں ڈنگریز یعنی جو ورکنگ کلورز ہیں ہم نے وہ بھی جو ہیں وہ خرید لیے ہیں دے رویلڈ انہوں نے بتایا کس کو بتا رہے ہیں جو ڈنگری Fragen ہے ایٹینگ گود بارہ دن کی عجل سے سٹوڈنٹ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اچھے کپڑے بھی منا لیے ہیں اب ان کے سمپلی سیٹ دیکھیں یہ سمپلی سیٹی جو ہے نا دیس ایز دہ ایکسنز آف ڈس سٹوری ٹھیک نا چاہے یہ سمپلی سیٹی آف نیچر ہے یا سمپلی سیٹی آف ڈا فیملی ہے ٹھیک نا یہ سمپلی سیٹی ان کی باتو کے اندر جو ساتھگی ہے یہی سٹوری کی بیوٹی ہے اگر آپ اس کے اوپر فوکس کریں گے ان کی سمپل سیٹی کی اوپر تو آپ بہت کچھ سیکھیں گے اچھا یہ دیکھیں انہیں نے کہا ہم نے بارہ دن کی عجرت سے ہم نے نئے کپڑے بھی خرید لیے ہیں اور سٹوری کے اندر یہ بھی ہے کہ جب وہ ینگر مین ینگر مین یہ انفرمیشن جب وہ بتا رہا تھا کہ ہم نے نئے کپڑے خرید لیے ہیں تو بوڑا جو تھا اس نے اس وقت اپنے کپڑوں کی طرف دیکھا کتنی سمپل سیٹی کے اندر جس طرح ہم کسی بچے کی تعریف کرتے ہیں کہ ماشاءاللہ بڑے اچھے کپڑے وہ بچہ فوری پھر اپنے کپڑوں کی طرف دیکھتے ہیں یہ اس بچے کی انہوں سہن سے یہ سمپل سیٹی ہے تو جب یہ ینگر مین جو تھا یہ بتا رہا تھا وہ اپنے نئے کپڑوں کو بھی دیکھ رہا تھا یہ ان کے سمپل سیٹی ہے اور وہ سمپل ڈائٹ سمپل جو فورڈ ہے وہ کھا رہے تھے اور اس سے وہ بڑے خوش تھے یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کا شکر ہے وہ تھنکنگ گوڑ اگین اور اگین اچھا اس میں یہ کہہ ہے جی دا اولڈ مین چوڑ چوڑ اور سویلرڈ اس نے جناب اس سے وہ جو اپنا جو ناشتہ ہے اس سے جو اپنا موں کے اندر اس نے جو مورسل ہے اس کو وہ اس کو چو کرتا گیا چو کرتا گیا اور پھر اس کو نگل گیا پھر کیا با جی اور اللہ کا شکر وہ خوراک کا اس ناشتے کا ایک ایک جو مورسل ہے ایک ایک جو لکمہ ہے اس کے اوپر اللہ کا شکر ادا کر رہے تھے اور اس کو انجوائے کر رہے تھے اچھا یہ ناشتہ ختم ہوا ٹھیک ہے اب انہوں نے یہ بھی بتا دیا سارا سیکرٹ بھی بتا دی سارا کچھ بتا دیا اب رائٹر نے آگے جانا تھا تو پھر کیا ہوا جی اس دا رائٹر موڈ فارورڈ کیونکہ اس نے آگے کسی کام جانا تھا ناشتہ کیا ان کا شکریہ ادا کیا اور آگے چلا گیا جو ہی وہ آگے جانے لگا دا دا اولڈ مین سیڈ دیٹ ہی کود آرینج آرینج آر جو فار ہم اس نے کہا جناب اف یو آر ایگری بوڈے نے رائٹر سے کہا اف یو آر ایگری ہم اپنے بوڈے سے بات کرتے ہیں اور ہم آپ کے لئے ایک جاب کا بھی بنو بست کر سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ کتری سمپل سیٹی ہے کہ نہ صرف انہوں نے اس کو ناشتہ ایک آج نبی کو سٹرینجر کو ناشتہ پیش کیا بلکہ ان کو وہ جاب کی بھی آفر کر رہے ہیں لیکن رائٹر was not in need of job he thanked and went forward وہ آگے چلا گیا اس کے بعد یہ لاسٹ پہ لکھتا ہے کہ they were some reasons which made him happy کہ کوئی تو وجوہات تھی کہ جب بھی وہ اس واقعے کو اس میٹنگ کو یاد کرتا ہے تو اس کا دل خوشی سے بھر جاتا ہے تو یہ تو تھی سٹوری اس کو ہم نے پوائنٹ ٹو پوائنٹ بیلڈ کیا اور ساری چیزوں کو میں نے کوشش کی ہے کور کرنے کی تو امید ہے کہ آپ کو یہ سمجھ آئی ہوگی اللہ حافظ